تو دوست اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے راجستان ویدر یعنی راجستان کے موسم کے بارے میں لیکن اس سے پہلے مکیش بھائی نے جو ہے وہ ایک کوششن پوچھا ہے اور کافی انٹریسٹنگ کوششن ہے میں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ گوگل وغیرہ کے اوپر سرچ بھی کرنے کا پریاس کیا لیکن ایسی کوئی جو ہے وہ ویشیش جانکاری مجھے سمجھ میں نہیں آئی یا میں نے جو ہے وہ ایسی کوئی ویشیش جانکاری وہاں پر نہیں پائی کہ میں آپ کو بتا سکوں اور کوششن یہ ہے کہ ان کے گاؤں کے آس پاس کے سیتر کے اندر جو ہے وہ یلو کلر کی جو ہے وہ بارش کی بوندے گر رہی ہے یعنی پیلے رنگ کی بارش کی جو ہے وہ بوندے گر رہی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں کارن جو ہے وہ اس کا پوچھا ہے اور ساتھی ساتھ بات کریں تو اس میں سے جو ہے وہ درگند یعنی بدبو بھی یا سمیل بھی جو ہے وہ آ رہی ہے تو جہاں تک میں نے پڑا ہے یا جہاں تک میرے کو نولیج ہے تو میرے حساب سے یہ کہنے کہیں جو میٹر ہے وہ ہے یہاں پر جو ہے وہ ایسیڈ رین کا یعنی عملی ہے بارش شاید ان کے چہتر کے اندر یا آس پاس کے چہتروں کے اندر جو ہو رہی ہے ایسیڈ رین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مکہ روپ سے اگر جل کے اندر بات کریں تو ایسو ٹو ہو گیا یا ایسو تھری ہو گیا یعنی سلفر ڈائی یا سلفر ٹرائی جو ایک اوکسائیڈ ہیں یا اور بھی جو اس طرح کے جو کیمیکلز ہیں ان کی ماترہ کہیں نہیں کہیں جو ہے وہ وائیو کے اندر یا واتورن کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو اس طریقے کے اندر جو پانی کے ساتھ میں یہ جو کیمیکلز ہیں یہ بھی جو ہے وہ دھرتی کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ساوڑھان رہیں ساوڑھان رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اس کو جو ہے وہ شریر پر گرنے سے جو ہے وہ بچیں آپ شریر پر اگر گرتی ہے بارش تو اس کنڈیشن کے اندر آپ کوشش کریں کہ اس کے بعد میں آپ ساف پانی سے جو ہے وہ نہا لیں تاکہ اس کا جو پربھاو ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر یا چمڑی کے اوپر نہ ہو کیونکہ ایسیڈ رین کہیں نہیں کہیں جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے آپ کی سکن کے لیے اور حالانکہ اس کی جو ایسیڈیٹی ہے وہ لگ بگ جو ہے وہ 5.5 سے کم جب ہوتی ہے پی ایچ تو اس کنڈیشن کے اندر اپنے مانتے ہیں کہ جو رین ہوئی ہے وہ ایسیڈ رین ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ سکن کے اوپر سامانیے خارش وغیرہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو ہلکی جو ہے وہ ایسیڈی کی اس کی جو ہے وہ نیچر ہوتی ہے جو ووٹر ہوتا ہے اس کی اور اسی کے کارن جو تاج محل ہے اس کا رنگ جو ہے وہ وائٹ سے یلو کلر کے اندر جو وہ چینج ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے میں نے یہ ایزیوم کیا ہے یا انمان لگایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے چہتر کے اندر جو ہے وہ ایسیڈی کرین ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے چہتر کے اندر یا آپ کے چہتر کے اندر جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ ہو یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ کار کھانے وغیرہ چل رہے ہو جس کی وجہ سے یہاں پر اس طرح کی ایسو ٹو ایسو ٹری اس طرح کی جو گینسز ہے وہ بنتی ہے جس کی وجہ سے جو ایسیڈرین ہے وہ ہوتی ہے باقی اگر آپ میں سے کسی بھائی کو اس کے بارے میں زیادہ نولیج ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ اس کا کارن لکھ سکتے ہیں تو اس کا اگر کوئی اور کارن ہو سکتا ہے تو میں آپ کے کمنٹ کو جو ہے وہ پن کر دوں گا اگر آپ میرے کو لگا کہ صحیح جو ہے وہ آپ نے اس کا ریزن یا ویلیڈ ریزن بتایا ہے یا میں نے جو کارن بتایا ہے وہ جو ہے وہ کہیں نہیں کہیں آپ کے کارن سے کم اچھا ہے یا آپ نے جو کارن بتایا ہے وہ زیادہ صحیح آنسور ہے تو ابھی دوست بات کرتے ہیں راجستان کے جلے وار جو موسم کی گتیویدیاں ہیں وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اتری راجستان سے کیونکہ اچھے اپڈیٹ یہاں پر جو ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کافی دنوں سے جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں یہاں پر کافی کم ہو رہی تھی بیکانیر کے اندر گنگانگر ہنمانگر چورو ناغور کے کچھ اتری چیتروں کے اندر حالانکہ ناغور کے اندر اچھی بارش کی گتیویدیاں ہوئی ہے لیکن پھر بھی اگر بات کی جائے تو ابھی جو لو پریسر سسٹم بناتا بنگال کی کھاڑی کے اندر ابھی سے لگ بگ دس دن پہلے یا سات آر دن پہلے جس کا پربھاو راجستان کے اندر دیکھنے کو جو ہے وہ شروع ہوا تھا جیپور کے اندر جس سے بھاری بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو ملی تھی وہ لو پریسر سسٹم کافی کمجور ہو کر کے اور یہاں پر جو ہے وہ ان چیتروں کے آس پاس یعنی ناغور بیکانیر چورو گنگانگر ہنمانگر ان چیتروں کے آس پاس جو بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آگے انوالے لگ بگ 24 گھنٹوں تک گنگانگر ہنمانگر بیکانیر چورو ناغور ان چیتروں کے اندر جو وہ ہلکی سے مدیم بارش کی گتیویدیاں کافی چیتروں کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ساتھی ساتھ کچھ ستانوں کے پر تیج بارش کی گتیویدیاں بھی ہو سکتی ہے تو ان جلوں کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر لکھیں کہ آپ کے جلے کے اندر بارش کی گتیویدیاں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جھنجنوں کے بھی کچھ ستری علاقوں کے اندر بارش کی گتیویدیاں جو آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کی جائے تو جو بنگال کی کھاڑی کے اندر نیا سسٹم بنا تھا وہ سسٹم جو ہے وہ ابھی پوروی راجستان کے آس پاس جو پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے بارش کی گتیویدیاں یہاں پر جیپور کے اندر دوسا کے اندر الور دھولپور بھرتپور ان جلوں کے اندر ساتھی ساتھ بات کریں تو سیکر کے اندر اور ٹونک جلے کے اندر سوائی مادھپور کرولی دھولپور ان جلوں کے اندر کافی تیج بارش کے روپ میں جو دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر لگ بگ جو وہ پتہ سیمن تک کی بھی بارش کی گتیویدیاں کچھ شہتروں کے اندر آگئینے والے لگ بگ دو دنوں کے اندر جو وہ ہو سکتی ہے تو یہاں پر اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو ضرور تھوڑا سابدھان رہنے کی ضرورت ہے جل براو جیسے استیتی ہیں یہاں پر جو وہ اتپن ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ اجمیر جلے کے اندر اور ناغور کے بھی پوروی اور دکشنی علاقوں کے اندر کافی اچھی بارش کی گتیویدیاں آگئینے والے 48 گھنٹوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ شہتروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ جلدی بارش کی گتیویدیاں شروع ہو کچھ شہتروں کے اندر تھوڑا لیٹ بارش کی گتیویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جودپور جلے کے لئے بھی اگر بات کی جائے تو جودپور جلے کے اندر بھی اچھی بارش کی گتیویدیاں آپ کو آگئینے والے لگ بگ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے انترگت کافی شہتروں کے اندر جو وہ تیج مسلہ تھار بارش کی گتیویدیاں بھی یہاں پر جوہو جودپور جلے کے اندر آپ کو جوہو دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کی جائے تو یہاں پر جوہو جیسل میر جلے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو بارڈ میر جلے کے بھی کچھ چہتروں کے اندر بارش کی جو امید ہے وہ جتائی گئی ہے خاص طور سے جیسل میر کے پوروی علاقوں کے اندر بارڈ میر کے بھی یہاں پر اگر ہم بات کریں تو پوروی چہتروں کے اندر بارش کی گتیویدیاں جو کافی ستانوں کے اوپر آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو دکشنی بارڈ میر کے علاقے ہیں یعنی زالور سے جو سٹے ہوئی علاقے ہیں یا جو سیروہی سے سٹے ہوئی علاقے ہیں یہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں ان چہتروں کے اندر جو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ یہاں پر بڑی اپ ڈیٹ کہیں نہیں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جودپور سنبھا کے لیے یا جودپور جلہ جیسلمیر جلہ باڑ میر جلہ ان جلوں کے لیے جو نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اگر آپ ان جلوں سے بھی لوگ کرتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر لکھیں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح کی بارش کی گتیویدیاں آپ کے چہتروں کے اندر ابھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں گزرات کے اندر جو اتری ریزن ہے یعنی جو لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجستان سے جو سٹے ہوئی علاقے ہیں سابر کانٹھا بناس کانٹھا ان چہتروں کے اندر بارش کی گتیویدیاں مسلہ تھار بارش کے روپ میں پچھلے کافی سمیں کے اندر جو دیکھنے کو ملی ہے جس کی وجہ سے جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ راجستان کے بھی جو دکشنی جلے ہیں یا دکشنی پشنی جلے ہیں یعنی زالور کے اندر شروحی کے اندر پالی کے اندر ادیوپور ڈنگرپور بانسوڑا پرتاب گڑ چتوڑ گڑ اس کے ساتھ ساتھ میں راجستان جلہ ان جلوں کے اندر جو آ رہی ہے اور یہاں پر اس کی وجہ سے جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں آپ کو ہلکی سے مدیم اور کچھ تیج بارش کے روپ میں ان سبھی چہتروں کے اندر جو وہ ہلکی مدیم چترائی بارش کچھ ستانوں کے اوپر تیج بارش جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کمی کچھ ستانوں کے پر دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں پر کی اچھی بارش کی گتیویدیاں ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ بات کریں تو اوورول دیکھا جائے تو دکشنی پششمی راجستان کے اندر اچھی بارش کی گتیویدیاں آگے آنے والے سمجھ کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جو لو پریسر سسٹم ہے جو کہ ابھی جیپور اور آسپاس کے چیتروں کے اندر اپنا پر بھاو دکھا سکتا ہے اس کے بعد میں جیسے جیسے یہ پالی کے آسپاس کے چیتروں کے اندر پہنچے گا تو ایک بار پھر سے بارش کی گتیویدیاں اور زیادہ جو یہاں پر ہونے کا انمان جو ہے وہ ادھے پور سنباہ کے اندر جو لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ کورٹہ بندی باران جھالاوار بھیلوڑا ان جلوں کے اندر بھی یعنی ہڑھو تی شیتر کے اندر ویشے اس طور سے بات کریں تو بارش کی گتیویدیاں بڑھنے کا انمان آگیا انے والے لگ بک چوبی سے تاریس گھنٹوں کے اندر جو لگایا گیا ہے بھیلوڑا کے بھی اتری شیتروں کے اندر ویشے اس طور سے بات کریں تو کچھ تیج بارش کی گتیویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹونک کے اندر بھی بارش کا جو انمان ہے وہ آگیا انوالے سمیں کے اندر جو لگایا گیا ہے تو اوورال دوست اگر بات کی جائے تو راجستان کے کافی جلوں کے اندر بارش کی گتیویدیاں آگیا انوالے سمیں کے اندر جو دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ جرور کمنٹ سیکشن کے اندر لکھئے کہ آپ جو راجستان کے اندر کس جلے سے بلونگ کرتے ہیں اور فیلحال کس طرح کا جو موسم ہے وہ آپ کی شیطر کے اندر جو بنا ہوا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبی بھائیوں کا بہت دھنے والے